بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ولکم ٹو لیٹریچر ویڈ ویو بی اور آج کا ہمارا ایس پی کا چپٹر نمبر فائف کا مٹیریل ڈیویلپمنٹ کا یہ پارٹ ٹو ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے پرپس آف مٹیریل اور اس کے بعد اس کی کوالٹیز دیکھیں گے جلی آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں پرپس آف مٹیریل کی جو ایس پی میں پرپس آف مٹیریل ہے اس کا ایک وائٹر رول ہے اور یہ ایک انٹر فیس ہے بیٹوین ٹیچنگ اور لرننگ کے اور یہ جو ہے وہ کورس نیرز کے بارے میں بتاتا ہے اپجیکٹیوز اور سلیبس کے بارے میں بتاتا ہے ایس پی کا جو پرپس ہے جو اس کے مٹیریل کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ لرنرز کو ریال لائف لینگویج سکھائی جائے کہ وہ اپنی پرفیشنل لائف میں کس طرح سرپ لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنی اکیڈیمی لائف میں کس طرح سرپ لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ٹارگٹ نیرز کے حساب سے یوزیلی جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ آڈیو اور ویڈیو لیئرز ہوتے ہیں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ریسورسز اور ریال اوبجیکٹس اور پرفارمنس اس کے فور پرنسپل فنکشنز ہیں جو کہ دیئے تھے ایون اور جان نے سورس آف لینگویج لرننگ سپورٹ وہ ایک فورن لینگویج ہے اور ایزا سیکنڈ لینگویج ورک نہیں کر رہی تو اس پی کی جو کلاس روم ہے اس میں جو سورس ہوگا وہ انگلیش ہی صرف اور صرف استعمال ہوگی کوئی اور لینگویج نہیں استعمال ہوگی تو اس کا جو پرپس آف میٹیریل ہے وہ کچھ ہی ہوگا کہ جو لرنرز کو پروائیڈ کی جائیں گی اپرچونٹیز کے وہ اپنے ریال لائف سیچویشن سے اگزامپلز لیں اور اپنے پروفیشن کے ساتھ اس کو ریلیڈ کرے لینگویج کے حساب سے اس کے بعد جو دوسرا ہے اس میں لرنرز کو ریال لینگویج سکھائی جاتی ہے جس میں لینگویج کے فیچر سٹرکچرز اور ان کے فنکشن وغیرہ آجاتے ہیں اس میں لرنرز جو ہے وہ ایڈینٹیفائی کرتے ہیں لینگویج کے سٹرکچر کو اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایکسپریس کرتے ہیں میننگز کو اور وہ کس طرح سے ان کو یوز کر سکتے ہیں لرنرز کو یہ بھی بتایا جاتا ہے یہ بھی اویر کیا جاتا ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے وہ کس طرح سے ارگنائز ہوگا اور کس طرح سے وہ ایک میننگفل میسیج کنوے کرے گا اس میں جو ہے وہ سٹیملائی کا بھی یوز جو ہے وہ کیا جاتا ہے as a source of ideas and content جو کہ پرموٹ کرتا ہے رائٹنگ، سپیکنگ اور discussion skills کو اور یہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے پروجیکٹ ورس کو بھی for example ویریس ریسورسز سے ٹیکسٹ کو جو ہے وہ پکپ کیا جائے as an example اور ان میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹائل کو دیکھا جائے ان کے سٹائل کو ریڈ کیا جائے کہ کون سا سٹائل کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے تو اس طرح سے لرنرز کو لرننگ میں اور انڈرسٹیننگ میں help ملتی ہے اس پی کلاس روم میں جو سورسز یوز ہوتے ہیں لینگویج کے لیے وہ اس میں ٹیکسٹ بکس آ جاتی ہیں براماز سانگز نیوز پیپر ریسرچ آرٹیکلز اور انٹرنیٹ ویب سائٹس وغیرہ جس میں کہ جو بھی ریلیمیٹ میٹیریل ہے ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے ان سب کے ذریعے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں لرننگ سپورٹ کی جو اس پی میٹیریلز ہیں وہ لرنرز کو یہ انڈرسٹیننگ کرنے مدد دیتی ہیں کہ وہ لینگویج کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے کچھ فنکشنز ہیں جو پہلا ہے اس کے مطابق لرنرز کو جو ہے وہ سپورٹ کریں کہ وہ انوال کریں اپنی تنکنگ پروسس کو بھی دیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں ٹھیک ہے مطلب اپنی لینگویج کو یوز کریں اور ڈیویلپ کریں اپنی تنکنگ ایبیلیٹی بھی دیفرنٹ ٹیکسٹ میں اس سے کیا ہوگا اس کو دیفرنٹ ٹیکسٹ ہیں ان کو وہ ڈیسکس کریں ان کو رائٹ کریں اس کو انیلائز کریں اور لینگویج کے ڈیفرنٹ جو سیلینٹ سٹرکچرز ہیں اور جو وکیبلری ہے وہ ان کو سمجھیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے سٹیمولیشن اینڈ موٹیویشن سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سٹیمولیس مٹیریل آخر ہوتا کیا ہے سٹیمولیس مٹیریل جو ہیں وہ کوئی بھی ایک آئیٹم ہوتی ہے یا پھر انفرمیشن ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی وہ clues ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ جو کہ use ہوتے ہیں کسی بھی research میں یا پھر experiments میں جو کہ کسی بھی participant کا response یا پھر reaction دیکھنے میں مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کوئی بھی ایک ایسی information کو use کرنا یا کوئی بھی ایسا experiment کرنا جس کی وجہ سے جو participants ہیں جو learners ہیں ان کا response یا ان کا reaction دیکھنے میں ملے اس کو بولتے ہیں stimulus material یہ کوئی بھی text ہو سکتا ہے کوئی بھی ویڈیو گرافک یا پھر audio material ہو سکتا ہے computer internet یا پھر کوئی بھی دوسرے multimedia resources ہو سکتے ہیں یا پھر دوسرے lectures وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں materials جو ہیں وہ ایک communication کی reason تو provide نہیں کرتے ہیں لیکن materials جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ اس میں learners جو ہیں وہ engage ہو سکتے ہیں different activities میں وہ کچھ creativity کر سکتے ہیں planning کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ وہ engage ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو stimulant language وہ use ہوتی ہے کہ وہ relevant structure کو سمجھیں جیسا کہ اگر ایک lecture record ہے تو اس میں different stimulant motivation ہے وہ اس میں دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد یہ جو ہے یہ allow کرتا ہے کسی بھی learner کو کہ وہ اپنی creativity کو دکھائیں اور اپنا different activities میں اس کے بعد ہمارے پاس جو fourth والا ہے وہ ہے reference reference جو ہے اس کا focus ہوتا ہے knowledge پہ اور self study پہ کہ اس میں جو ہے materials کس طرح سے کام آ سکتے ہیں کہ اس میں complete self study پہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایک learner کا کوئی سی class کے ساتھ کوئی بھی contact نہیں ہے کوئی engagement نہیں ہے تو وہ self study کریں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں well organized provide explanations examples exercise and answer case test p اور eap textbook جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں available ہیں بہت زیادہ useful رہتی ہے information دینے میں یہ different universities کی websites پہ بھی مل جاتی ہیں اور دوسری جو ہیں academic writing اور tips پہ گارے مل جاتی ہیں یعنی کہ for example اگر ہم لوگ اپنی example لے لیں تو ہم لوگوں کا گوگل اور یہ بہت زیادہ پریشر بھی ڈال داتا ہے کسی بھی material writers پہ کچھ following reasons کی وجہ سے سب سے پہلے ہے کہ سٹیج ہے وہ بہت زیادہ time consuming ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھنا کہ suitable career content کو دیکھنا اس کے بعد اس کو میچ کرنا ریال content کے ساتھ کے لرنرز کو کنکن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے بعد ریال ورڈ ایکٹیوٹیز میں دیکھنا کہ کنکن چیزوں کی ضرورت ہے پلاننگ کرنا ایک ایفیکٹیو پلاننگ کرنا اور اس کے بعد اس کو چیلنجنگ ٹاسک وغیرہ کو سب کچھ دیکھنا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے preparing new materials کو بھی course کے حساب سے کہ کن کن materials کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ جس سے materials بدل رہے ہیں تو اس حساب سے وقت گزرنے کے ساتھ مزید materials کو بھی اس کے اندر ایڈ کیا جائے اور جو نیو materials کو ایڈ کھرنے کام ہے تو کوئی teacher بھی کر سکتے ہیں لیکنگ یہ ہے کچھ یوں ہے سب سے پہلی ہے creation for selection material developers جو ہیں یہ materials کو کس طرح سے select کرتے ہیں سب سے پہلے وہ ایک اچھا content جو ہیں وہ carry کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد carrier content کو real content کے ساتھ میچ کرتے ہیں selection جو وہ اور زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو کے factors of learning ہے role of material topics language presentation analysis اور دوسری validity of materials selection کے دوران ان سب questions کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ material ہے کیا یہ motivate کر سکتے سکتے یا stimulate پیدا جائے یعنی کہ ایک language جو رسی کھر رہے کھر کھر سکتے سکتے سوشل context میں اپنی everyday life اس کو use کر سکے یہ idea یہ reflect کہ learning task رہنر لے رہے اس ریال life task کو اس میں ریال life situation میں everyday life میں کسی کسی ساتھ interaction کرنا ہے اس سکے اس طرح سے language کا اور social context کا آپس میں relationship جو بیلڈ up کرنا ہے اس کا material development کی جو demand ہوتی ہے وہ innovation بیٹا کریں ٹھیک ہے good materials جو ہیں ورائیٹی مایکرو skills میں ٹھیک ہے جو زیادہ فوکس ہوتی ہیں مایکرو skills میں کون کون سی آجاتی ہیں writing speaking reading سکے مدد کرتی ہے فور اگر writing class ہے اس میں ٹیچر سکے سکے پہ فوکس نہیں کرے گا دوسری پہ میکرو سکے سکے ساتھ ساتھ میں دے کے چلے گا جس میں ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں آجاتی ہیں اس کے بات ہمارے پاس next ہے capacity to organize material 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 writer وہ کورس کو organize کرتے ہیں کسی بھی سپیسیفک لیسن کو organize کرنا ہے یہ تیچر اور سوڈنگ کو ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ انہوں نے دو پرینسپل ہیں اس میں ایک ہے بیلڈنگ اور ایک ہے ریسائکلنگ بیلڈنگ سے کیا مراد ہے وہ ڈیفرن ٹاپکس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ان کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور اس میں ڈیفرن ٹاپکس اور دوسری ایک ٹیویٹیز کو بھی آئیڈ کر سکتے ہیں ریسائکلنگ کا مطلب ہے کہ ایک ٹیویٹیز کو ریپیٹ کرنا on the basis of needs ٹھیک ہے نیڈز کے کرتے ہیں اس کو وہی جنریٹ کرتے ہیں لیکن ESP کلاس میں کیا ہوتا ہے کہ سیٹویشن کے مطابق لرنرز جو ہیں وہ اپنا فریمورک جو وہ کچھ سے تیار کرتے ہیں کہ ان کو اس کورس میں کون کون سے میٹیریل کی ضرورت ہے ان کے نیڈز کیا کیا ہیں ان کے اکٹیویٹیز کے ضرورت ہے انپوٹ کے طور پر ESP جو لرنرز ہیں ان کو میٹیریل میں جو پروائیٹ کیا جاتا ہے اکٹیویٹیز اور پریکٹیسیز وغیرہ جو ہیں وہ آجاتی ہیں لرنرز جو ہیں اپنی فریمورک کے حساب سے اس کیرئیر کونٹنٹ کو اور جو بھی ان کی اگزیسٹنگ لینگویج ہے اس کا ایک فریمورک تیار کرتے ہیں اور اس میں وہ کچھ ڈیفیکلٹیز کو ریموو کر دیتے ہیں اپنے لیول کو بیلنس کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ کچھ اپنی نیرز کیا مطابق کمپیور کنٹراز کا چارٹ بناتے ہیں لیسٹ بناتے ہیں ایڈوانٹیجز اور بناتے ہیں اس کے علاوہ جو ایکٹیوٹیز ہیں جو لرنر کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے پیئر بناتے لرنرز آپس میں پیئر بناتے ہیں اور کچھ کمپری جو لرنر جو ہیں وہ کچھ سے ورڈ کو جنریٹ کرتے ہیں ورڈ کی پارٹنر شیپ کو یا پھر سیٹ کو جنریٹ کرتے ہیں خود سے تو یہ تھا آج کے لیکچر جس میں chapter 5 اس پیر کمپلیٹ ہو گیا آپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کردیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ